اگر جو آپ ہندوستان میں اس پر نوکری کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم پچاس ہزار سے اوپر ہی اس سے اسٹارٹ ہوگا ساٹھ ستر ہزار اور کچھ ایسی کمپنی آپ کو مل جائیں گی جو اسی اسی ہزار رکھے دیں گی ہلو دوستو آج میں آپ کو تین کرین کے بارے میں بتاؤں گا پہلا پچاس ٹرن دوسرا دھائی سو ٹرن اور تیسرا پانسو ٹرن اگر جو آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے میں انٹریس رکھتے ہیں تو آپ میرے چینل کے اندر جا کر کے اس طرح کی بہت ساری ویڈیو ہیں آپ دیکھئے اور اسے آپ کو موٹیویسنل پیدا ہوگا اور نالیج بھی بڑھے گا کہ ان سب کرین کو یا ان سب گاڑیوں کو کیسے چلا جاتا ہے اگر جو ہم محنت کرتے ہیں تو ان سب گاڑیوں کو دو سال کے اندر اندر سیکھ جائیں گے اور سیکھ جانے کے بعد اس پر اچھا خاص سیلری بھی ہے اس وقت ہندوستان میں بیس ہزار سے پچاس ٹن پر سیلری اسٹارٹ ہو رہی ہے اور تیس ہزار تک جاتی ہے پچیس ہزار تو نارمل ہے کہ پچیس ہزار ملے گئے اور اگر جو آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ دو سو ٹن بھی چلائیے گا دھائی سو ٹن بھی چلائے گا اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آپ پانسو ٹن کو بھی چلائیں لگے گا اس لیے کہ سب کا فانڈامینٹل سیم ہے اگر جو آپ ایک کو سیکھ گئے اور دو سرے پہ دس دن یا پندر دن محنت کیے تو آپ ان سب بھی گاڑیوں کو اپریٹ کرنے لگے گا اس لیے کہ سب کا سیسٹم ایک ہی ہوتا ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی میں فانسن زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم ہوتا ہے اب آئیے میں آپ کو دھائی سو ٹن کی کرین کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ کرین اتنی بڑی ہے ابھی یہ اس کا ایک ہی بوم نکالے ہیں مین بوم کے بعد اس کے بعد ابھی اس میں اور بھی پانچ بوم ہیں اور یہ تھوڑی بڑی گاڑی ہے تھوڑی نہیں بہت ہی بڑی گاڑی ہے اگر جو آپ پچاس ٹن کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کو سیکھنے میں آپ کو بہت ہی کم وقت لگے گا اور اگر جو آپ اس پہ ٹرائی کیجئے گا اگر جو اس پہ آپ نوکری کیجئے گا تو آپ کو چالیس ہزار پہنٹیس ہزار پہنٹالیس ہزار تک آپ کو سیلیری ملے گی جیسی کمپنی ہوگی اس حساب سے آپ کو سیلیری ملے گی یہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اگر جو آپ بیدیس میں چلے جائے گا تو آپ کو ان سب کرینوں پہ اسی ہزار نبے ہزار لاخ لاخ روپیہ تک آپ کو اس پہ سیلیری ملے گی دیکھئے یہ بہت ہی یونیک کرین ہے اور ان ٹیکنیکل سامان کو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں گے ٹیکنیکل سامان کوئی پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑکی ایک مکینک ہوتے ہیں ایک سے بڑی بڑی گاڑیوں کے وہ ڈرائیبر ہوا کرتے ہیں اور آئیے اب میں آپ کو ایک ہزار پانچ سو ٹن کی دکھاتا ہوں دیکھئے یہ پانچ سو ٹن کا کاؤنٹر ویٹ ہے اور یہ اس کا ہک ہے بہت بڑا ہک ہے آئیے میں اس کو چھو کر کے دیکھتا ہوں دیکھئے یہ اس کا ہک ہے اور بہت ہی مجبوت ہے یہ اور ان سب گالیوں میں دو ہک ہوا کرتے ہیں ایک سنگل روپ والا اور ایک میں بہت زیادہ روپ لائے جاتا ہے اور یہ دیکھئے یہ سنگل روپ والا ہے یہ بھی اسی طریقے سے اسے تھوڑا سا چھوٹا مار اٹھایا جاتا ہے اور آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پانچ سو ٹن کی کرین کو یہ آپ کی پانچ سو ٹن کی کرین ہے دیکھئے یہ کتنی بڑی کرین ہے اور اس پہ بھی بہت اچھی خاصی سے لڑی ہے اگر جو آپ ہندوستان میں اس پہ نوکری کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم پچاس ہزار سے اوپر ہی اس سے اسٹارٹ ہوگا ساٹھ ستر ہزار اور کچھ ایسی کمپنی آپ کو مل جائیں گی جو اسی ایسی ہزار روپیہ دیں گی اور سب کا فانڈامنٹل سے میں یہ کو چلانا سیکھ گئے تو آپ کتنا ہوں بڑی گاڑی ہو اس کو چلا سکتے ہیں اس لیے کہ سب میں ایک ہی چیز ہوتا ہے دیکھئے بہت بڑی گاڑی ہے اس میں بہت زیادہ چکے ہیں ایک بار آپ اس چکوں کو گینئے دیکھئے کتنے ہی اس میں چکے ہیں اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اگر جو ان سب گاڑیوں کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کام بہت کم کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر جو یہ پانسو ٹن کی کرین ہے تو آپ کو پانسو ٹن کا کوئی سامان ہوگا یا چارسو ٹن کا تین سو ٹن کا کوئی سامان ہوگا تب تو اس کاری کو لے جائے جائے گا وہاں پہ اور ایک ٹن میں دس کھنٹل ہوگا کرتا ہے اور جو چارسو ٹن کا سامان ہوگا آپ سمجھ لیے کہ وہ کتنا وزنی سامان ہوگا تو ان وزنی سامان کو کتنا ہوگا بہت ہوگا چار پیس ہوگا دو پیس ہوگا آپ لے جائے گا گاڑی کو لگائیے گا اور لگانے کے بعد اس کو رکھ دیجئے گا پھر اتنا بھاری سامان کہیں دوسری جگہ ملے گا تب تو آپ اپنی گاڑی کو لے کر جائے گا تب تک آپ آرام کی دیئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دو مہینہ تک کام ہی نہیں آتا ہے تین تین مہینہ تک کام نہیں آتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چھے چھے مہینہ تک کام نہیں آتا ہے لیکن آپ کو سیلری اپنے روم میں بیٹھ کر کے آپ کو ملتی رہے گی پولیس اس کے ساتھ ہیلفر بھی رہتے ہیں آپ بھی سیکھئے گا کوئی بھی پہلے سیکھتا ہی ہے اس لئے کہ ٹیکنیکل سامان کو سیکھنا ہی پڑتا ہے چاہیں کسی بھی چیز کو سیکھنا ہی پڑتا ہے سیکھنے کے بعد ہی آپ اس میں کامیاب ہی حاصل کر سکتے ہیں ایکسپریئنس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو میرے اس ویڈیو سے مطلب یہ ہے کہ ان ٹیکنیکل سامان کو اگر جو آپ نوکری سے آجیز آگئے ہیں یا پھر آپ کا نہیں کہیں لقصات دیا یا آپ کی محنت کیے اگر جو نہیں کہیں بات بنی تو آپ کو ایک بات ٹیکنیکل سامان کو استعمال کرنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ اس میں کہاں تک اگر جو آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو ضرور اس میں بہت تیری کے ساتھ آپ سیکسس ہو جائیں گے اور سیکسس ہونے کے بعد پھر آپ کی سیلری کم کام کر کے بہت اچھی ملے گی اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے بس ایک ہی گزارش ہے آپ سے